ایکسرسائز 1.3 میں ہمارے پاس کچھ قویسنز رہ گئے تھے ان کو کرنے کی خاطر میرے پاس جو یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ چار فیکٹرز ہیں ہم ان کو اس طریقے سے ارینج کریں گے کہ ہمارے پاس جو ان کے کانسٹنٹ کو ایڈ کر کے ایک ہی نمبر آئے تو میں اس میں اگر ایکس پلس 1 کے ساتھ ایکس مائنس 5 کو ملا دوں تو اس سے میرے پاس جو ہے وہ مائنس 4 آئے گا اسی طریقے سے ایکس پلس 3 کے ساتھ اگر ایکس مائنس 7 کو ملا دوں تو اس سے بھی ایکس پلس 3 کے ساتھ اگر میں ایکس مائنس 7 کو ملا دوں تو پھر بھی میرے پاس مائنس 4 آئے گا اس لحاظ سے ہم ان کی گروپنگ کر لیتے ہیں اب اگر میں پہلی دو بیکٹس کو ملٹیپلائی کروں تو x into x x square اسی طرح سے x into minus 5 minus 5 x 1 into x 1 into minus 5 minus 5 اور یہاں پہ x into x x square x into minus 7 x minus 7 minus 7 x 3 into x 3 x اور 22 into minus 7 اپنا minus 21 is equal to 192 further simplify کریں تو ہمارے پاس یہ بنتا ہے x square minus 4 x minus 5 x square minus 4 x اور minus 21 is equal to 192 تو ہمارا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ x containing terms جو ہیں وہ دونوں بیکٹس میں سیم آ جائیں اس لیے میں اس کو put کر دیتا ہوں یعنی کہ x square minus 4 x کو y کے اقل جیسے جو میری ایکویشن ہے جس کو در میں 1 کا نام دے دوں تو یہ بنے گی y minus 5 اور y minus 21 is equal to 192 اس کو اب solve کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا y into y y square minus 21y 5 into y 5y minus minus plus اور اگر ہم 21 کو multiply کر دیں 5 کے ساتھ تو 105 آتا ہے confirm کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ غلطی نہ ہو جائے 105 192 اس کے بعد 105 کے پاس 192 لے کر آ جاتے ہیں اور ان دونوں کو یہ جو like terms ہیں ان کو ہمیں کٹھا کر لیتے ہیں minus 21 اور minus 5 minus 26y اور 105 کے پاس اگر میں 192 لے کر آ جاؤ تو یہ یہاں پر آ کر minus ہو جائے گا اس سے بنے گا جی y square minus 26y اور 192 میں سے اگر ہم minus کر دیں 192 minus 105 تو 87 لہٰذا یہاں پر minus 87 یہ جو ہمارے پاس quadratic بنی ہے اس کو مجھے false کرنے کی ضرورت ہے quadratic formula کے ذریعے سے یا mid term break سے جب ہمارے پاس بڑی values involved ہوتی ہیں تو بہتر strategy یہ ہے کہ ہم quadratic formula استعمال کریں اس میں غلطی کے chance بھی کم ہوتے ہیں اور یہ بھی time بھی ہمارا بچ جاتا ہے ویسے یہ بھی کیا آسکتا ہے کہ 87 کے factors بنال ہو تو وہ میرے پاس بنے گا جی 3 پہ اگر ہم اس کو لے کر جائیں تو 3 2 is 6 اور 3 9 is 27 تو 29 minus 3 چلیں اس کے جلدی سے بن گئے تو quadratic formula لگانی کی ضرورت ہی نہیں ہے ورنہ زیادہ تر اگر ہمارے پاس big values involve ہوں question کے اندر تو midterm break کے چکر میں پڑے بغیر direct quadratic formula apply کر دینا چاہیے تو اس کو ہم midterm break کے ذریعے سے کر لیتے ہیں فردر تو یہ بنے گا جی y square minus 29y اور plus 3y minus 87 equal to 0 یہ ہم نے اس کو جو minus 26y ہے اس کو break کر کے minus 29y plus 3y لگ دیا اور اب ہمارے پاس شروع کی جو دو terms ہیں اس میں اگر میں y در y minus 29 رہ جائے گا اور ان دونوں میں سے اگر میں 3 common لے لوں تو یہاں پہ بھی y minus 29 رہ جائے گا کیونکہ 3 times 29 is 87 اور اس کے بعد y minus 29 ہم ان دونوں میں سے common لے سکتے ہیں یہاں پہ y plus 3 رہ جائے گا ان دونوں factors کو میں 0 کے equal لے لیتا ہوں اس سے y کی value 29 اور y کی value minus 3 لیکن ہم تو اصل میں x کی value کے اہل یہ سارا کچھ solve کریں تو یہاں بھی value put کریں یا اوپر کی question input کریں فرق نہیں پڑتا ہمارے پاس اس میں y کی value ہے جی ہمارے پاس putting value of y تو y ہے ہمارے پاس x square minus 4 x so y is equal to 29 میں اور y is equal to minus 3 میں ہم جو y کی value x square minus 4 x ہے وہ put کر دیتے ہیں یہ بنے گا x square minus 4 x is equal to 29 اور یہاں پہ x square minus 4 x is equal to minus 3 x square minus 4 x 29 کو میں equation کے right side سے left side پر لے کر آتا ہوں یہاں پہ x square minus 4 x minus 3 کو میں equation کے اس طرف لے کر آتا ہوں تو اس میں تو ہمارا mid time break نہیں بندہ اس کو تو مجھے رئے سے اس کے لئے میں a b c value لے لی لی ہوں a ki value 1 x square ka coefficient b ki value minus 4 اور c ki value minus 29 اور x جو ہمارے پاس quadratic formula ہے minus b plus minus b square minus 4 ac divided by 2 a اس میں اگر میں values کی putting کر وں تو minus into minus 4 minus formula والا اور اس کے بعد ہمارے پاس b ki value اس کے بعد میرے پاس جو b square ہے تو minus 4 ka square minus 4 ac a ki value ہے ہمارے پاس 1 اور c ki value ہے minus 29 divided by 2 a a ki value ہے 1 اس سے بنے x equal to 4 plus minus 16 toh yaha pe minus minus plus 4 into 29 ka میرے ka 4 multiplied by 29 1 1 6 divided by 2 اور اگر ہم اس کو further simplify کریں تو x ki value میرے پاس بنتی ہے 4 plus minus 116 کے اندر اگر میں 16 add کر دوں 1 1 32 divided by 2 اور اس سے 1 32 کے اگر میں factors بنانے کی کوشش کروں تو اگر میں divided by 16 کروں تو یہ نہیں جاتا البتہ 132 کو اگر میں 4 پر divide کروں تو یہ جاتا ہے تو میں اس کو 4 ملٹیپلائیڈ by 33 لگ دیتا ہوں divided by 2 اب ہمارے پاس جو 4 ہے اس کے factors بنتے ہیں 2 اس کو میں باہر لگ دوں گا 33 under root کے اندر divided by 2 تو x کی value میرے پاس بن گئی اس میں سوری میں 2 کامل لے لیتا ہوں تو 4 جو ہے وہ 2 بن جائے گا یہ under root 33 divided by 2 اس 2 کو اس 2 کے ساتھ cancel کر دیتے ہیں تو دو آمصر تو ہماری یہ ہو گئے اس کا دوسرا factor تھا جو کہ y کی value میں put کی y equal to minus 3x minus 1x لکھ دیتا ہوں plus 3 as it is اس میں سے x common لے لیتے ہیں x minus 3 اس میں سے minus 1 common لے لیتے ہیں x minus 3 equal to 0 x minus 3 x minus 1 equal to 0 x minus 3 equal to 0 x minus 1 equal to 0 جس x value 1 3 آ جائے جب minus 3 طرف move ہوگا x value 1 جائے تو ہمارا solution set ہونا چاہیے اس میں 1 بھی آ گیا 3 بھی آ گیا اور 2 plus minus under root 33 یہ ہمارا question number 15 16 ہے question 16 میں ہے x minus 1 x minus 7 x minus 1 x minus 2 sorry x minus 2 ہے پھر ہے x minus 8 اور پھر ہے x plus 5 اور پھر ہے plus 360 equal to 0 اس میں بھی ہم x minus 1 x minus 2 x minus 8 x plus 5 plus 360 تو question اگر بڑا question ہو تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ question لکھنے کے بعد x کو ایک دفعہ اور چک کل یا کریں کہ question تو غلط نہیں لکھا کیونکہ کئی دفعہ answer غلط آنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہوتی یہ ہوتی اگر میں پیر بنانی کوش کروں تو پیر اس نے پہلے سی بنائی ہوئے ہیں minus 2 سے minus 3 آتا اور minus 8 اور plus 3 سے minus 3 آتا ہے تو میں direct ان کے multiplication شروع کر دیتا ہوں سولوشن کے پہلے step میں x x x square x into minus 2 minus 2 x minus 1 into x minus x minus minus plus 2 اسی طریقے سے یہاں x into x x square x into 5 x اور کے میرے پاس minus 8 into x minus 8 x minus 8 into 5 minus 40 plus 360 equal to 0 تو لمبا چھوڑا سے step اس لما اس کو بیچ میں لائن نہیں لگائی direct اس کو ایک لائن میں لکھا ہے تو یہ میرے پاس بنے گا x square minus 3 x plus 2 یہاں پہ بنے گا x square minus 3 x minus 40 plus 360 equal to 0 اب ہمارے پاس x containing terms ہیں وہ دونوں میں same آ رہی ہیں اور اگر وہ same آ رہی ہیں تو یہ بنے گا y plus 2 into y minus 40 plus 360 equal to 0 اور اگر اس کو simplify کرنے سے بنے گا y square minus 40 y plus 2 y minus 80 plus 360 equal to 0 اور یہاں پہ minus 40 اور plus 2 y سے بنتا ہے minus 38 y اور minus 80 اور 360 سے بنے گا لیکن بہت کنفرم کرنے میں ہر نہیں 360 minus 80 جی تو plus 280 اچھا اب اگر ہم اس کو میٹ ٹرم بریک کرنے کی کوشش کریں تو اس میں ٹائم لگ سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ قواردر ٹرمول ڈائریک لگا جائے minus minus 38 plus minus minus 38 کا square minus 4 ac a کی value 1 اور c کی value 280 divided by 2 into یہاں پہ y square کا coefficient 1 اس سے بنے گا y is equal to minus minus plus plus 38 38 minus 38 کا square نکال لگتے ہیں جو کہ ماں پاس positive آئے گا کیونکہ power even ہے 38 multiplied by 38 1 with triple 4 یہ بنے گا 4 into 280 1 1 2 0 divided by 2 2 اور اس کو اگر میں further simplify کروں 38 plus minus 1 4 4 4 minus 1 1 2 0 یہ بنہ 3 2 4 divided by 2 2 3 2 4 4 جو اس کے root ہے 18 18 divided by 2 تو یہ midterm break سے بھی ہو سکتا تھا لیکن پھر وہ ای بات کہ بڑی value جب انوال ہوں اور اگر آپ کو idea نہ مل رہا ہو کہ اس کو کس طریقے سے midterm break سے کرنا تو quadratic formula is the best option تو یہ 38 اور 18 کو اگر add کریں تو 56 56 divided by 2 ایک value آگئی اور 38 میں 16 کو minus کریں تو 20 20 divided by 2 56 divided by 2 سے 28 آتا ہے تو y کی value 28 ہوگی اور دوسرے ہمارے پاس 10 ہوگئی ان دونوں values کو ہم الہدہ الہدہ x square minus 3x equal put کر دیں گے کیونکہ y کی value originally x square minus 3x ہے اس کے لئے دوسرا پیچ چاہیے تو اس میں فار y is equal to 28 and 10 ہمارے پاس جو y ہے اس کی value ہے x square minus 3x تو میں یہاں پہ چپ 28 لگتا ہوں x square minus 3x تو فار y is equal to 28 تو اب میں 28 کو equation کے دوسرے رف لے کر جاتا ہوں minus 28 اس کا ہمارے پاس می term break بنتا ہے 7 4 تو x square minus 7 x plus 4 x minus 28 minus 3 x کو break کر گیا ہم نے minus 7 x plus 4 x لگ دیا اس میں چونکہ می term break آسانی سے ہو سکتا ہے تو ہم اس میں ٹائی کرتے x common x minus 7 ان لوں میں سے 4 common x minus 7 x minus 7 common ہو گیا x plus 4 x plus 4 کو 0 کے equal لے لیتے ہیں x minus 7 کو 0 کے equal لے لیتے ہیں جس سے x کی value minus 4 بنے گی اور x کی value 7 بنے گی تو یہ تو جب ہم نے y کی value کو 28 put کیا اب اگر ہم y far y is equal to 10 لے لیں تو y square sorry y is equal to x square minus 3 x بنے گا 10 is equal to x square minus 3 x اور 0 is equal to x square minus 3 x minus 10 اس کا بھی mid term break بنتا ہے اتھ فاق سے 5 2 2 so x square middle term minus 3 x میں break کر کے لگتا ہوں minus 5 x plus 2 x minus 10 ان دونوں میں سے x common ہے x minus 5 ان دونوں میں سے 2 common ہے x minus 5 یہ پہ ہمارے پاس x minus 5 یہ پہ x plus 2 رہ گیا so x minus 5 equal to 0 یہ x ہے x x اور n کو میں کافی mix کر دیتا ہوں x اور یہ دوس x plus 2 x کی value 5 اور x کی value minus 2 so ہم نے جو چار required values تھی solution set کی وہ find کر لیں minus 4 7 5 and minus 2 4 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کر ہوتی ہے اور یہ اس کے last two important questions تھے انشاءاللہ next video میں ہم 1.4 کو کریں گے موسیقی